اچھا میں اپنی گیتھرنگ کا وہ بندہ ہوں جس کے گھر پر آپ کو ہر وقت چوکلیٹس ملیں گے اور یہی وجہ ہے جب میرے دوست آ رہے ہوتے ہیں تو مجھے مجبوراً ساری چھپانی پڑھتی ہیں ورنہ کچھ بھی نہ بچے ریسنٹی میری زندگی کے اندر یہ چوکو جیمیز انٹروڈیوز ہوئی ہے جو کہ بڑے مزے کی ہے اس کے اندر میں جو ہے سٹوبری کا جیم ایٹ کیا ہے جس کی وجہ سے اس کا مزہ اور بھی مزے دار ہو گیا کیونکہ یہ بہت مزے کی چیز ہے تو میں نے سوچا کہ اس سنڈے کو تھوڑا سا مزے دار بنائے جائے دوستوں کے ساتھ مل کے تو چوکو جیمیز کی ٹیم کے ساتھ مل کے میں ایک سکیونجر ہنٹ پلان کیا اپنے دوستوں کے لئے اور ان کو میں نے ڈالمن مال کریفتم میں بلایا جہاں پہ میں نے کچھ جگہوں پہ کچھ کلوز چھپا دیئے تھے اور ہر کلو کو ڈھونڈنے پہ ان کو ایک چوکو جیمیز ملے گی اور سارے کلوز جب یہ لوگ ڈھونڈ لیں گے تو میں نے ان کو ٹریٹ دینی تھی تو بہت ہی کوئی مزے دار چیزیں ہم لوگ نے ریکارڈ کی ہیں ولوک اندر میں آپ کو دکھاتا ہوں اور ابھی پہلا کلو جو تھا ہمارا وہ یہ تھا ہری تھی من بھری تھی ہزاروں کے بیچ میں بھرک اوڑے کھڑی تھی بھرک نہیں ہے بھرکہ ہے بھرکہ کھا ہے بھرکہ بھرکہ کھا ہے بھرکہ بھرکہ کھا ہے بھرکہ کھا ہے کوئی لڑکی ہو جاتی ہے بھرکہ بھرکہ ہو جائے گا اگر ہم نے کسی بھرکے والی عورت کو یہاں سے ٹھونڈ لیا تھوڑی تیرے سوچنے کے بعد سلمان کے دماغ میں آئیڈیا ہے کہ یہ ایک گاڑی ہے جو کہ کورڈ ہے لہذا پارکنگ کی طرف جانا چاہیے جناب آپ لوگ ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ آپ لوگ باہر آئیں گے تو باہر وہ گاڑی کھڑی ہے اس بات کے لئے ہمارے ساتھ تعبن کیا سلمان اندر کون کورڈال کے گاڑی کھڑی کرتا ہے پارکی میں اگر میں کون بھرکہ ہوتا ہے میں اس پر جا کے ٹھونڈی ہوتا ہے ساتھی آجائے تو آپ کو نہ ٹھونڈ لے آپ کو ٹھونڈ لے لڑکوں کے ساتھ کمی کام نہیں کرنا چاہیے تم لوگ غلط کر رہے ہو ٹھونڈی؟ غلط کر رہے ہو ٹھونڈی؟ میں نے آئے اچھا ان لوگ کو ایک گاڑی دیگے جس کے اوپر کپڑا چڑھا ہوا ہے لیکن یہ لوگ غلط گاڑی پھٹھونڈ رہے ہیں بھائی کھیل میں کپڑے گندے ہوتے ہیں تو ان لوگوں کو ایک اور گاڑی مل چکی ہے مجھے نہیں بتا کہ اس کے اندر ہے یا نہیں ہے کیا کہتا تم لوگا لگتا ہے؟ تم لوگا ایسا کیوں لگتا ہے کہ یہ گاڑی ہوگی؟ کچھ ہی گاڑی ہیں یہاں کسی نہ کسی میں تو کچھ نہ ملتا یہ کسی میٹی ہے بہت گنگی سی ہو رہی ہے اللہ خیر اللہ خیر اللہ خیر اللہ خیر اللہ خیر بلال بھائی نہیں نکال لیا اندرگی کو بناتی ہے رنگیل کہتے ہیں اسے نوٹو کی مشین ایٹی ایم مشین دوسرا کلو کافی آسان تھا مگر مزے کی چیز یہ تھی جو سٹرگل ویردوست چوکو جیمیز کے پیچھے کر رہے تھا وہ میں بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہا تھا سین اور بھی مزے کا ہو گیا جب آمیر بھائی نے ہمیں جوائن کیا اوہ مائی گاڈ چیک تو کرے جناب کون آیا ہے سر سلام علیکم سر گیم ہو گیا سر سر سلمان بتائے گا گیم ہو گیا زندگی کو بنا دی ہے رنگین کہتے ہیں اسے نوٹو کی مشین اب ہمیں تیسرا کلو ڈھوننا ہے جو کسی ایٹی ایم میں ایٹی ایم میں اس نور پہ کہاں ہے ایم ایک ایٹی ایم یہاں پہ ہے کہاں پہ ہے اسی میں جبابا ہے اور وہاں پہ انٹی جو ہے وہ کیش نکال رہی ہے تو سلام علیکم پانی آ رہا ہے کومیڈی نہ کر رہا ہے نیچے ہاتھ دلو اندر ہاتھ دلو ہاتھ دلو کلی جگہ تو دے دے یہ آگیا یہ لندن کی نشانی ہے لندن کی نشانی ہے چھپی اس میں کہانی ہے کام ہے اس کا وقت بتانا گھومتے ہوئے اسے خو نہ جانا لندن کی نشانی ہے بگ بینگ بگ بینگ لندن بریج چھپی اس میں کہانی ہے یعنی کہ اس کے اندر کو چھپا ہوا ہے کام ہے اس کا وقت بتانا ہے یہ گھڑی تیسرا کلو ملنے پر ان کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ کوئی گھڑی سے لیٹی چیز ہے مگر ایکچوال میں سین کچھ اور تھا جو کہ ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں سمجھ میں آئے گا اس شخص پر جانتے ہیں وہ لندن بھائی لندن بھائی کل رات پر ملٹا دو یہ ہوگا ایسی گھڑی چاکلیٹ دیکھی ہو گھڑی دیکھی تسلیف پوری کر لو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے یہ کھولے کھولا یہاں پر نہیں ہوگا لینا جاؤ ایسی کیا بات ہے کوئی کیا لے بھائی نکال دو پورن دے دو اس طرح کا کیا ہو گیا اتنے پریشانی کیوں ہے امیر بھائی یہ بہت کھولا تھڑی کا ہے موال میں گھڑی لگی بھی نیچے نیچے اور آپ کو یہ بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میرے دوست چاکو جیمیز کے پیچھے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں تو صحیح آدمی نہیں ہے میرے بھائی تو صحیح آدمی نہیں ہے ہم نے دون لیا ان کو بڑا قریب کا مل گیا ہے اور یہ پہنچ چکے ہیں گھڑی کے پاس مگر ان کے ساتھ مجھے پتا تھا کہ یہ ہونے والا ہے میں پھر کہوں گا پھر کہوں گا اس کے اوپر معنی نہیں رہا امیر بھائی کیا گھر خریدنا ہے چیک کر رہا دیوارے اوپر دون نہیں رکھتا مجھے نہیں پتا بھائی کتری بھی مینات کر لو مجھے نہیں لگتا ڈھونڈ پاو گی آتی بھائی میں دو تک نہیں تم تھک نہیں تم کسی کام کی نہیں ہو بید پتہ نہیں اوپر ہوسکتا ہے یہ اوپر یہ نہیں سکتا اوپر سے پھنک سکتے ہیں ہے کوئی ہے کیا ہوا اسے کوئی چھیڑ لیا ہے اے ڈھوڑ لیا ہے کیا بات ہے بہت ہستے ہیں کیا بات کریں دیکھا کسے دونوں پر ہستے ہیں ہساتے ہیں روٹتے ہیں مناتے ہیں وہ کونسی چیز ہے جس پہ ہم کھانا کھاتے ہیں دستا خان پہ یہ کھانا لکھا ہے ہمیں کھاتے ہیں نا بیٹ کے یہاں پہ تو اور بھی کیپیز ہیں اور بھی ریشترانس کے لئے ہیں اس سے آگے کیا لکھا ہوئی ہے ہستے ہیں ہستے ہیں ہستے ہیں مطلب پبلک گیترنگ روٹتے ہیں مناتے ہیں یہ ڈیٹ والی بات ہے بھائی میں بتا رہا دستخان آپ غلط کر رہے ہوئی ہے اچھا دورپن مال میں کہاں ہیں دستخان ان کو چیک کیجئے میرے دوست وہاں چوکو جیمیز جھون رہے ہیں اور میڈم یہاں مصروف ہیں بھائی آپ جو کام کرنے آئیے پہلے وہ کریں نہ رہے ہو یا نہیں تلا رہے ہی بتا پارہ سے ٹی بیز میں نے گر لیا کیا ہوا سامان تھک گئی کیوں 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 تھک گئی میں تو جراب ان لوگ کی کارڈنر میٹنگ چل رہی ہے فوڈ کوٹ کے اندر یہ لوگ آلماس پوچ چکے لیکن دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا کیا ہوا بھائی کہاں پہنچے کہاں پہنچے بھائی یہ تھوڑا سا جاناں مشکل لگ رہا ہے چوتھا کلو چوتھا کلو تھوڑا سا مشکل تھا لیکن میرے دماغ میں خرافاتی آئیڈیا آیا اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ سمن کو تھوڑا سا تنگ کیا جائے یہ آپ اپنے ہاتھ سے کسی بھی لڑکے کو کھلا دیں یہ آپ کھلا دیں نہیں محلوب آپ اس کو دیتے لیکن میٹ شور کے وہ کھائے لیکن آپ فوٹیج ریکارڈ ہو تو ہم آپ کو آخری کلو بتا دیں کی جس سے آپ دونم لیں گے تیار ہے جیس اوکے پیار سے پیار سے میٹھے کو پیار سے رکھیں گے تو وہ آپ کو مٹھال دے گا چلو ڈونو کھلا چیپ بھائی یہ لڑکا خود چیوز کریں گے خود خود اپنی مرزی بھائی میں نے بتا دیا پھر تو بیچاری کا پیڑا خراب ہو گیا لڑکا تو اپنی مرزی سے چندے تو لڑکا تو اپنی مرزی سے چندے کا حق ہونا چاگئے بالکل بھائی نہیں 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 کیوں نہیں نہیں کیوں نہیں نہیں میں نے اپنے لئے بھائی دھون لیا بھائی سلمان تم جا رو نرویس ہو جائے گا پچھلا پچھلا اگر آپ نے مچھے لے گیا اور آپ نے کھا لیا تو پھر چیز پہ اگر آپ یہ لے کے مچھے کھا لیں گے تو یہ لوگ مجھے تنگ کرنا پند کریں گے یہ میرے سنے بھائی ہیں بھائی ہیں بلکل بہنوں کو تنگ کر رہے ہیں چوکو جامیز ہیں چوکلی بھائی ہیں چوکو جامیز ہیں چوکو جامیز ہیں پہلے جامیز ہیں امیر بھائی تفریق اتنی آئی ہے ایک اور نہیں کروا لے تو خیر ٹیبلوں پر تھا لیکن میرے دماؤں پر کس کی ریٹنگ سا آئیڈیا تو میں نے سوچے جائے یہ چیٹیں یہ چیٹیں یہ چیٹیں اتنی دیر سے میں یہ لے کر رہو لیکن اس کے اوپر جو خلو ہے نیش ہنڈ کا نیش جو آپ کو دونے وہ آپ کو بڑی اچھی لگے کون پڑے گا؟ یہ جو خلو ہوگا یہ تم خود ہی دونے میں نے صحیح آپ کو دونے آپ میرے ساتھ مل کے دون لیں گے خیل اب ہوا ختم چلو کھانا کھاتے ہیں ہم تو جانا آپ دیکھا آپ نے کہ میں نے اپنا سنڈے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے کتنا ایکسائٹنگ اور کتنا مزیدار بنا لیا ہے کیا کیا فنی چیزیں ہم لوگوں نے اس چوکو جائمیز سکیونجر ہنڈ کی پیچھے کی اس ولوگ کا مقصد جو تھا آپ کو بتانا تھا کہ جب آپ کسی چیز کے لئے سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں اور سٹرگل کے درمیان جو چیزیں آپ سیکھتے ہو جو چیزیں لرن کرتے ہو وہ کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہیں جس طرح میرے دوستوں نے کیا سکیونجر ہنڈ میں کہ سارے کلوز جمع کیے دماغ لگایا اور سارے ٹاسک کو کمپلیٹ کیا تو یہی مقصد تھا اس ولوگ کا اور آخر میں میں آپ لوگ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر یہ چوکو جائمیز سکیونجر ہنڈ آپ لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلیں تو آپ اس چوکو جائمیز کو کہاں چھپانا پسند کریں گے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا نیکس ولوگ تک کے لئے جازت چاہوں گا اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا بڑا